ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا جو پاکستان کے درخواست پر منعقد کیا گیا اور اس میں دیگر شرکا کے علاوہ سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ ترکی کے وزیر خارجہ آزربائیجان کے وزیر خارجہ پاکستان کے علاوہ انہوں نے شمولیہ تختیار کی اور نائجر کے وزیر خارجہ کی مصروفیات کے وجہ سے ان کی نمائندگی ان کے مندوب جو جدہ میں ہیں انہوں نے کی سیکٹی جنرل اوائیسی نے اجلاس کی صدارت کی یہ اجلاس پاکستان نے درخواست کر کے اس لیے پلوایا کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بڑی تیزی سے نہ صرف تبدیل ہو رہی ہے بگرتی چلی جا رہی ہے جیسے انداز میں وہاں سیز فائر وائلیشنز ہو رہی ہیں جس طریقے سے وہاں نے حد شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہمیں اس میں بے پناہ تشویش ہے آج کے اجلاس میں تقریباً دس سٹیٹمنٹ تھی جس میں جو کشمیر کے ٹرو ریپیزنٹیٹیو ہیں نقشبندی صاحب انہوں نے بھی اپنا بیان دیا آزاد کشمیر کے صدر مسعود خان صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آیا اور سب نے سنا سیکریٹی جنرل اوائی سی نے بھی اپنا موقف پیش کیا اور جو اوائی سی کا انڈیپینڈنٹ پرمننٹ ہیومن رائٹس کمیشن ہے ان کے نمائندہ نے اپنی رپورٹ اور اپنی اسیسمنٹ پیش کی مجھے موقع ملا اور میں نے میمبران کو بریف کیا جو پاکستان کا نقطہ نظر ہے اور میں نے ان کی خدمت پر بتایا کہ کس طرح جو آخری اجلاس تھا جو پچیس ستمبر کو نیو یوک میں ہوا تھا اس کے بعد صورتحال میں کس طرح یکسر تبدیلی آئی ہے اور صورتحال کس طرح مزید بگڑی ہے تو میں نے ان کی خدمت میں جو میری معلومات تھی ان کی خدمت پر میں نے پیش کی میں نے انہیں واضح طور پر بتایا کہ ہندوستان کی یہ کوشش ہے کہ وہ بزور بازو وہ جو خوریت کا جذبہ ہے جو آزادی کی لہر ہے ہندو ہندوتوہ سوچ سے اور جو ظلم اور بربریت اب ناقابل برداشت ہو گیا ہے اس کے خلاف جو ایک عوامی رد عمل ہے اس کو کس منصوبہ بندی سے کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ جو سپیرٹ ہے ان کی کشمیریوں کی اس کو دبایا جا سکے اور ان کی ویل کو توڑا جا سکے لیکن انہیں کامیابی نہیں ہو رہی اور انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں میں نے ان سے یہ بھی عرض کی کہ پچھلے دس ماہ میں جو کوویٹ نائنٹین سے پہلے ہی صورتحال تھی وہ بھی بہت پریشان کن تھی لوکڈاؤن تھا ملٹری سیج تھا اور تبقہ کی جا رہی تھی کہ کوویٹ نائنٹین کے آنے کے بعد کچھ ریسٹرکشنز میں نربی پیدا کی جائے گی اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا اور اس کا ایک جائزہ بھی میں نے ان کے سامنے رکھا میں نے ان کی خطبت میں یہ بھی بتایا کہ جو توقع کی جاری تھی سینکشنز لفٹ ہونے کی ہرگز نہیں ہوئی ہسپتال و تقلیسائی آج بھی نہیں ہے عدویات آج بھی نہیں ہے اور جو کرونا سے متاثر ہیں وہ تڑپ رہی ہیں ان کی نگداش مناسب طریقے سے نہیں ہو رہی میں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح خوریت لیڈرشپ کو سینیو لیڈرشپ کو نوجوانوں کے علاوہ کس طرح پابند سلاسل کیا گیا ہے اور وہ سب جیلوں میں ہیں نظر بند ہیں ہاؤس ریسٹ میں ہیں سید علی گلانی کو ہاؤس ریسٹ میں دس سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی اوپن پریزن ہے آج مقبوضہ کشمیر تو اس صورتحال سے بھی ان کو اگاہ کیا گیا کشمیری میڈیا کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس پر بھی میں نے جو تازہ میری معلومات تھیں میں نے کانٹیکٹ ڈروپ سے شیئر کی اور زبینی حقائق ان کے سامنے رکھے کس طرح مرد اور خواتین جرنلس کو زدوکوب کیا جا رہا ہے کس طرح ان کی آواز کو مزل کیا جا رہا ہے اور کس طرح ان کی آواز کو نہ صرف دبایا جاتا ہے اور ان کو دھمگایا جاتا ہے اور جو دھمگی میں نہیں آتے ان کو کس طرح پابندے سلاسل کیا جاتا ہے میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ پانچ اگست کے جو ابجیکٹیو ہے ان کا وہ بڑا واضح تھا اور اس کی میں نے تشریح ان کے سامنے کی کہ ہندوستان چاہتا کیا ہے ہندوستان نے جو پانچ اگست کے جو میرز لیے اس کی پیچھے سوچ کار فرما کیا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ ان کے تشخص کو مٹانا چاہتا تھا اور آپ نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ ان کی شناخ مٹ جائے ہندوستان وہاں ایک ڈیموگرافک چینج لانا چاہتا ہے کہ ایک مسلم اقلیت ریاست کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے اکثریت کو اقلیت میں ڈیموگرافک چینج سے تبدیل کر دیا جائے کس طرح وہ وہاں کے لوگوں کو نہ صرف ڈس امپاور بلکہ ڈس انفرنچائز کرنے کا ان کا ایک بڑا واضح پروگرام ہے کس طرح ایکسٹر جوڈیشل کلنگز جس کو کہتے ہیں نا ماورائے عدالت ہلاکتیں وہاں ہو رہی ہیں فیک انکانٹرز کا میں نے ان کے سامنے ایک تقشہ رکھا میں نے ان کو بتایا کہ کارنن اینڈ سرچ آپریشنز کے ذریعے پلٹ گھنز کے ذریعے کس طرح عام نہتے شہریوں کو چھلنی کیا جا رہا ہے ان کی آنکھوں کی بنائی جو ہے ان سے چھینی جا رہی ہے میں نے ان کی خدمت میں یہ بھی عرض کی کہ اس کے پیچھے سوچ کار فرما چاہے کیونکہ اس وقت ہندوستان کو سبکی ہوئی ہے چین کے ہاتھوں ان کو جو ان کا چین اور ہندوستان کا جو بورڈر ہے لطاق کا جو علاقہ ہے اس میں جو ان کو مار پڑھی ہے اس خفت کو مٹانے کے لیے وہ آئے دن الزام تراشیہ کر رہی ہیں جواز ڈھوننے کی کوشش کر رہی ہیں کسی نئے فالس فلیگ آپریشن کے لیے اور میں نے ان کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا کہ یہ ایک ڈائیورجنری ٹیکٹک ہے جو وہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں سیز فائر کی وائلیشنز کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ پچھلے بیس دنوں میں صرف بیس دنوں میں تیس سے زیادہ امواد ہو چکی ہیں جس میں بچے ہیں بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کی بچیاں ہیں جن کو نشانہ پڑایا جا رہا ہے تو دیگر شرکاں نے نہ صرف اپنے خیالات کا اظہار کیا بلکہ قوم کو یہ جان کر خوشی ہو کی کہ انہوں نے آج جو ایک متفق کا ایک کیومینی کے جو پاس کیا ہے اس کی چند موٹے موٹے نکتے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا پہلی بات انہوں نے سب کچھ سننے کے بعد کہا کہ یہ سب حقائق درست ہیں ہم ان سے نہ صرف اتفاق کرتے ہیں ہم آج اس اجلاس کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں اور نہتے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں اور پیغام یہ ہے کہ ہم ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کی جد و جہد کے ساتھ ہیں اور یہ سٹرگل جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے منطقی انجاب کو پہنچیں گی یہ ہمارا ارادہ بھی ہے اور یہ ہماری دعا بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مت بھولیے کہ یہ مسئلہ کشمیر امہ کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی اہمیت سے کوئی ہماری توجہ ہٹا نہیں سکتا جیسے فلسطین کا مسئلہ ہے اس کی اپنی اہمیت ہے اسی طلا OIC کے فورم پر کشمیر کے مسئلے کی ہماری نظر میں اتنی ہی اہمیت ہے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم مسترد کرتے ہیں یہ ساری گفتگو سننے کے بعد انہوں نے کہا ہم مسترد کرتے ہیں وہ جمعون کشمیر ری آرگنائزیشن آرڈر 2020 کو انہوں نے مسترد کیا جو اہمیت ہے ڈیمیسائل رونز ہیں 2020 جس کے ذریعے ڈیموگرافک چینج کرنے کی ان کی کوشش ہے انہوں نے کہا ہمارا یہ گروپ OIC کانٹیکٹ گروپ ان کو مسترد کرتا ہے اور یہ OIC کے دہار پہ آج ہندوستان کی ان پالیسیز کو متفقہ طور پر مسترد دیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ڈیموگرافک چینج کرنے کا ان کا منصوبہ ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اسے مسترد کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بے پناہ تشویش ہے جو سیز فائر وائلیشنز کا انہوں نے تذکرہ کیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ فیل فور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ فیل فور بند کی جائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ملٹری سیج ہے اور ان ہومن لوکڈاؤن ہے اسے فیل فور ختم کیا جائے یہ آج پاکستان نہیں کہہ رہا یہ اوائی سی کانٹیک ٹروپ متفقہ طور پر کہہ رہا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا وہ جو کالے قوانین ہیں وہ ٹریکونین لاؤنز جو ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں پر ظلم برکتی ہیں ان کو فیل فور ختم کیا جائے ہمارا جو ایک درینہ ہماری خواہش تھی اور ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اسٹیبلش کیا جائے کمیشن آف انکوائری تو آج کانٹیک ٹروپ نے اس پر بھی مہر سب کی اور انہوں نے یہ بھی کہا اور یہ بہت قابل غور چیز ہے کہ جتنی مسلم امہ کے ممالک ہیں بزراء خارجہ ہیں جب وہ ہندوستان سے دو طرفہ معاملات پر گفتگو کرتے ہیں ان کے اور معاملات ہو سکتے ہیں تو ان پر یہ فرض ہے ان پر یہ لازم ہے کہ وہ جو کشمیر کی صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کی وہ اس مسئلے کو ان کے سامنے پیش کریں اس کو ریز کریں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس نکتے کو اٹھائیں تو یہ آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولپنٹس تھی جن کے بارے میں میں قوم کو احتمال میں لینا چاہتا تھا میں شکر گزار ہوں تمام وزراء خارجہ کا اور اوائیسی کانٹیک ٹروپ ان کشمیر کا جنہوں نے نہ صرف ہماری درخواست پر پاکستان کی درخواست پر ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا بلکہ ایک متفقہ کمیونیکیسے ہندوستان کو یہ واضح پیغام دیا کہ ان کی کوششوں کے باوجود مسلم امہ کشمیر کے بارے میں ایک رہے رکھتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے بھارت کے جو پاکست دوہزرمیس کے اقدامات جب ترف اقدامات ہیں ان کے بعد جو اوائیسی ممالک ہیں کشمیر کے حوالے سے ان کے کردار میں بھی تیزی آئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے ایک نسبت ان میں بھی ایک زیادہ تیزی دیکھ رہا ہے؟ دیکھئے بھارت نے انہیں یہ باور کرانے کے گوشش دی تھی کہ یہ اقدامات آرزی ہیں اور حالات معمول کو لوٹ رہے ہیں لیکن میں نے ان کے سامنے جب حقائق رکھے اور ان کا شیشہ دکھایا تو انہیں اندازہ ہوا کہ بھارت کے ارادے جو ہیں وہ آرزی نہیں ہیں وہ کشمیر کے لوگوں کو کسی صورت ان کے حقوق اور حق کے خود ارادیت کی جو ان کی خواہش ہے اس کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے اور جیسے جیسے ان کو یہ چیز باور ہو رہی ہے کہ حالات معمول کی طرف نہیں لوٹ رہے اور انسانی حقوق بتدریج پاباد ہو رہے ہیں ویسے ویسے میں سمجھتا ہوں امہ میں بھی اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ارگنائزیشنز میں بھی اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بھارت کا جو بیانیا ہے وہ ماند پڑ رہا ہے اچھا کشمیر کے مسئلے کو ساتھ دہائیوں سے کچھ زیادہ ارسا ہو گیا ہے لیکن ابھی کچھ ایسے واقعات ہوئے جو کہتے ہیں کبھی نہیں ہوئے جیسے کہ سلامتی کونسل کے دو اجلاس ہوئے اور کشمیر میں جس طرح کے حالات ہیں اور بھی لوگ ڈاؤن چل رہے ہیں اتنے عرصے سے چار مہینے ہونے والے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو اب یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کے بغیر اور پر راستہ نہیں ہے دیکھئے دنیا کو بھارت کو ہوا ہو نہ ہوا ہو دنیا کو یہ احساس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بھارت اس خطے کے آمن و استحقام کے لیے خطرہ بن چکا ہے دنیا کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے پہنے پاکستان سے پنجاز مائی تھی آج چین سرابہ احتجاج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے لائن آف ایکچل کنٹرول پر تجاوز کیا ہے وہ ناجائز کنسٹرکشنز کر رہے ہیں ایک ڈسپیوٹڈ علاقے میں جو قابل قبول نہیں ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ہوا میں ان کی تفصیلات پر نہیں جانا چاہتا پوم کے سامنے آ چکا ہے آج ہندوستان اور بھارت کی اپوزیشن اور میڈیا سوال کر رہا ہے وہ جو جن کے بچے وہاں ہلاک ہوئے جوانوں کے آج ہندوستان کی سرکار سے سوال کر رہی ہیں کہ ہم سے حقائق چھپائے نہ جائیں اور ہمیں اصلیت بتائی جائے کہ ہمارا علاقہ ان کے قبضے میں ہے نہیں ہے کیا ہوا پردہ پوشی نہ کی جائے تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ باکستان سے ہٹ کر چین سے ہٹ کر نپال آج مترج ہے آج دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ بننا دیش جیسا ملک جو ہے اس کا کمفرٹ لیول جو ہے وہ بھی متحصر ہو چکا ہے کہ جس طرح ہندوستان نے بنگالیوں کو نشانہ بنایا ان کو دینک سے تشبیح دی ان کی بھی تو ایک آنا ہے ان کی بھی تو ایک خود مختار ملک ہے ایک آزاد سوورن ملک ہے اور ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے ان اچھے تعلقات کے باوجود آج دنیا دیش بھی اس بات پر مجبور ہو گیا سوچنے پر کہ یہ جو سرکار آئی ہے اس کی سوچ ماضی کی سرکاروں سے برقس ہے اور یہ ہندوطوہ کی جو آئیڈیالوجی ہے کیا بنگلہ دیش کے لوگ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں ہرگز نہیں تو یہ اب جو میسج دنیا کو جا رہا ہے کہ بھارت نہ صرف یہاں بلکہ ہمارے مغرب کی طرف افغانستان کی طرف بھی ان کے جو ارادے ہیں وہ سپائنڈر کا رول پلے کرنا چاہتا ہے تو یہ بڑی تشویش ناک بات ہے بھارت ایل او سی پر مسلسل سردی جو کلا فرسیاں وہ کر رہا تھا اب یہ اس سال بھی چودہ سو زائر مرتبہ ہو چکی ہے اب چین کے ساتھ بھی پنجاز مائی کر رہے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ بھارت کا جو ارادہ ہے وہ یہی ہے کہ دوسرے ممالک کی ڈیریکٹری کو اپنا حصہ بنانا اسی وجہ سے بھارت کے جو ہمسائے ممالکوں سے خالفات ضراب ہو رہے ہیں دیکھئے ارجی ہے بھارت کی اس حکومت کی اور اس جماعت کی سوچ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان کی ذہنیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان کی ذہنیت ہے اکھنڈ بھارت اکھنڈ بھارت تو پاکستان کو بھی افغانستان کو بھی بنگلہ دیش کو بھی بلکہ پورے سب کانٹیننٹ کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو یہ ہے اس سوچ کی تبدیلی یہ جو بھارت آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ وہ نہرو والا وہ گاندی والا وہ سکل اور بھارت نہیں ہے یہ ایک جنونی طبقہ ہے جو سامنے آیا ہے اور خطرطاق ہے جی اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ بگڑتی چری جا رہی ہے اور ہندوستان کشمیر میں تبدیلی لانا چاہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ جتنے بھی کشمیری رہنماں ہیں ان تمام کے تمام کو نظر بند کیا گیا ہے اور اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیر میں جو میڈیا ہے اس کا بھی گلہ گھونٹا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اجلاس میں وزیر خارجہ نے شرکت کی مختلف ممالکے اور ان کا سبھی کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا کی رسائی کو یقینی بنایا جائے موسیقی موسیقی